ملتان صاحب کو بریکنگ نیوز دے رہی ہیں میپکو ریجن میں بڑلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جنوبی پنجاب کے تیرہ ازلا میں ایک روز میں ایک سو ساٹھ سارفین بڑلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے بڑلی چوروں کے خلاف درش مقدمات کی تعداد چار ہزار چار سو پچیس ہو گئی ملتان صاحب کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں جہاں پر بڑلی چوروں کے خلاف ٹریک ٹاؤں جاری ہے ایک روز میں بڑلی چوروں کو ایک کروڑ روپے سے زائد جرمانہ کیا گیا جبکہ ملتان صاحب جنوبی پنجاب میں بڑلی چورے میں ملاوث 1299 افراد کو موقع سے گرفتار کیا گیا میپکو ریجن کے تیرہ ازلا میں اب تک جاری مہم میں آئیت کردہ جرمانی کی رقم 33 کروڑ 30 لاکھ روپے ہو گئی بڑلی چوروں سے 10 کروڑ 18 لاکھ روپے جرمانہ وصول کیا گیا اسی طرح ایک روز میں رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹر سے 7 کروڑ 71 لاکھ روپے وصول کیے گئی ہیں اب تک مہم میں ریجن بھر میں نادہ ہندگان سے مجموعی وصولیاں ایک ارب 24 کروڑ روپے سے بڑھ گئیں ملتان میں میسرز علا وسائع سپننگ مل سے 3 کروڑ 19 لاکھ روپے کی وصولی کی گئی میسرز لار انڈسٹری سے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے ساتھ کاباد میں 23 نادہ ہندہ ذرائی ٹیوب بیل سارفین سے 67 لاکھ سولہ ہزار روپے وصول کر لیے گئے شریعباد میں نادہ ہندہ رزوان کوارٹن فیکٹری کے مالک محمد سلیم نے واجبات کے ادم ادائیگی کے باوجود ٹرانسپارمر اتار کر گھر رکھ لیا جبکہ کوارٹن فیکٹری کے ذمہ 3 لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی واجبات بقایا جات ہیں سٹیو سکندر آباد نے واجبات وصول کرنے اور ٹرانسپارمر باما میٹر برامت کرنے کے لیے مقدمہ درش کروا دیا